اس لئے آپ دیکھیں نا جانور خریدا جاتا ہے اسے زبا کیا جاتا ہے گوشت نقسین کیا جاتا ہے گوشت خوایا جاتا ہے کیوں یہ سمجھ اس کے پیچھے چاہز وہ خواہے تھے تو لفظ قرمان اس کو سمجھو یہ فعلان کے بزن پر ہے اور اس کا مادہ اشتقاق قرب ہے یہ در حقیقت حضرت عبراہیم علیہ السلام سے رب نے بیٹے کو زبا کرنے کے لئے کیوں فرمایا جب نیندھائی بیٹے کی جگہ پر آنے والا تھا تو پہلے ہی سے منڈر کا انتخاب کر دیا جاتا ہے لیکن پہلے بیٹے کے لئے کہا جا رہا ہے اور پھر جب قربانی کرنے کے لئے جاتے تو بیٹے کی جگہ پر دنبا جا رہا ہے کیا ریزن عشق سمجھو اللہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے بارگاہ سمدیت میں دعا کی تھی رب بحبلی من اسوالہیم اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما ایک بڑی پتے کی بات قرآن کی روشنی میں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں بہت اچھی طریقے سے سنیے گا بہت سارے نوجوان ہیں جن کی شاید اب یعنی شادی ہوئی ہو یا شادی ہونے والی ہوگی بہت ساروں کے چھوٹے بچے ہوں گے بہت ساروں کے اتنے بچے ہوں گے جو ابھی چلنا پھر نہ سیکھے ہوں گے تو کیا آپ نے بچوں کو سکھانا چاہیے اور انبیاء کیا سکھاتے تھے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب بحبلی من اسوالہیم اور یہ دعا آپ نے اس وقت کی جب آپ عمر کے اس حصے پر پہنچ چکے تھے جو برہاپا کہا جاتا ہے زعیفی کہا جاتا ہے مولا نے بیٹا آتا کیا جیسے ہی بچے کی بلادت نہیں تو آپ نے فوراں کہا الحب دلہ اللہ اللہ ذی وحب لی علیل کبر اسماعیل و ازہاق ان رب لسدیق الدعاء رب جعلی مقیم السلام و من ذو دجتی ربنا و تقبل دعاء آپ نے فوراں اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے مولا تُو نے برہاپے میں برہاپے کا ذکر برہاپے میں تُو نے اسماعیل و ازہاق جیسا بیٹا مجھے عطا کیا اللہ اب آپ اسے بتائیے ایک آدمی ضعیف ہو جائے اور ضعیفی میں اسے بیٹا مل جائے تو سچ بتائیے گا اس بیٹے سے امید وابستہ ہوتی ہے نا یہ میرا بیٹا میرے برہاپے کا سہارا بنا گا مجھے کھلائے گا پلائے گا میرا خیال کرے گا عشق حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل سے بڑی محبت کرتے تھے دیکھا رب نے کہ اسماعیل اپنے بیٹے سے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے ہیں تو پرور بگاہ جلل جلالوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زبا کرنے کے مطالق فرمایا زبا کرنے کے مطالق کیوں کیا وجہ تھی بیٹے کو زبا کرنے کے لئے وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ ابراہیم دنیا کو تم نے بتانا ہے کہ تم بیٹے سے عشق کرتے ہو یا مجھ سے عشق کرتے ہو تمہارے بل میں کس کا عشق سب سے زیادہ ہے بیٹے کا یا میرا ذرا زبا کرتے بتا دو قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت یہ نہیں سوچتے کہ یہ میرا بیٹا تو میرا بڑھا پر اگر اسے میں زبا کر دوں گا تو میرا کیا ہوگا نہیں ان کا عشق کہہ رہا تھا کل بھی خدا آج بھی خدا اور ہمیشہ خدا ہی ہے وہی پہل کرنے والا ہے یہ تواقل ہوتا ہے اور پھر بچپن سے بچے کو جو تربیت یہی وہ کن چیزوں کی تربیت تھی اسے قرآن کی روشنوں میں سمجھے جب اپنے لخت جگر سے فرمایا یا بنیجہ انی ارا فی المنام انی اذبعوکا فنظر ماداتا اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے تو جو زبا کر رہا ہوں تیرا اس سلسلے میں کیا خیال ہے اب تربیت پکاہ رہے ہیں اب وہ تربیت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کی وہ تربیت آغاز کے رہی ہے یا ابت فعل ما تو امرو یہاں تک تو بات سمجھ میں آگئے کہ میرے ابباجان جس چیز کا آپ کو حکم ملا ہے وہ کر گزری ہے چلو یہاں تک تو ہو گیا لیکن تربیت کیا ہوئی تھی اس تربیت کا جلوہ وہ بتاتے ہیں ستجدنی انشاءاللہو من السابرین انقریب آپ مجھے انشاءاللہ سبر کرنے والا پائیں گے پتا چلا انبیاء اپنی اولاد کو درست دیتے ہیں اس درست اندر سب سے ہم ترس ہوتا ہے سبر کا کہ جتنی بھی مصیبتوں پر ٹوٹ پڑے دامنے سبر نہ چھوڑنا اس لیے ننے اسماعیل علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت جلل جلالہو سے ملنے والے حکم پر یہ نہیں کہا میں شور مچاؤں گا میں آنکھوں سرگاں کروں گا میں آپ کے زندگی کی بھیک مانگوں گا نہیں نہیں اگر مولا کا حکم ہے تو میرے ابا کر گزرئے آپ نے میری جو تربیت سبر کے حوالے سے کی ہے میں انشاءاللہ سبر کے دامن کو تھا میرا یہ تربیت ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا گر ہے اور سارے انبیاء سارے اولیاء سارے صحابہ سب کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو تو ان کی تربیت میں جو سب سے بڑا انصر نمائی طور پر نظر آئے گا وہ سبر ہی کا ملے گا ہم خواجہ والے ہیں سنو جی ہم خواجہ والے ہیں